سموک کے خاتمی اور اس کے منفی اثرات سے آگاہی کے لیے پیمز اسپتال میں ایک واقع احتمام کیا گیا جس میں ڈاکٹرز اور طلب اور طالبات نے بڑی تعداد میں شرکت کی واقعی تفصیل رزا عابد مصطفیٰ کی اس ریپورٹ میں سموک کے صحت پر مذر اثرات اور اس سے بچاؤں کی آگائی کے لیے نیجی ادارے کے تعاون سے پیمز اسپتال میں ایک واقع احتمام کیا گیا جس میں مرد و خواتی نے بڑی تعداد میں شرکت کی چائلڈ ڈپارٹمنٹ کے سربراہ ڈاکٹر مقبول حسین پروفیسر نزد یاسبین غلام مجتبہ شاہ اور ملک بلال نے روز نیو سے گفتو کرتے ہوئے کہا کہ بہتر محول کے قیام کے لیے سموک کا خاتمہ ضروری ہے جو ہمارے یہاں پہ سموک اینڈ فاغ ہے اس حوالے سے میرا یہ پیغام ہے کہ انسانی زندگی کے لیے صاف ہوا اور صاف محول بہت ضروری ہے اس کے اثرات ہوتی ہیں اگر صاف ہوا اور جو پلوٹیڈ ائر ہے اگر وہ زیادہ ہو جائے اسپیشلی جو لنگز کی بیماریاں ہیں دل کی بیماریاں ہیں سکن کی اور جلد کی بیماریاں ہوتی ہیں سموک ہے اس کے حساب سے میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ بعد میں گزرتا ایک مہینے سے جتنی سموک تھی اب اس کی مختلف ریزنز ہیں کہ ایک تو گاڑیوں کا دھواں ہے جو کہ ظاہر ہے چیک ہونا چاہیے جس پر فائنز لگنے چاہیے دوسرا یہ کہ ویسٹ مینجمنٹ ہونی چاہیے کہ ان کو جو جلایا جاتا ہے سموک کی زیادہ ہونے کا ظاہر ہے بارشیں کم ہو رہی ہیں ہمارے درخت کٹ رہے ہیں ہمارے جنگلات کٹ رہے ہیں گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے یہ سب چیزیں جو ہے نا ایک دوسرے کو ایکسینچویٹ یا نہیں ایک دوسرے کی حد مدد کر رہے ہیں بڑھانے میں بسیکلی یہ جو واقع تھی اس کا ٹوٹلی ٹوٹلی جو ہے وہ پبلک اویرنس کے لئے تھا اور سپیشلی میں تنکس پی کروں گا ہمارے جوائنٹ ایڈی ہیں پیمز کے ڈیکٹر مقبول حسین کے اور ایچو ڈی بھی ہیں تو انہوں نے جو آج ہمیں سپورٹ کیا اور اس وجہ سے یہ ہم یہ واق جو ہے وہ جو کمپلیٹ کر سکیں آج ہم نے اسلامباد کے پیمز ہاسپیٹل کے پیڈرائٹک ڈپارٹمنٹ میں ایک سموک اویرنس واق کا آرینجمنٹ کیا تھا مقصد اس اوبجیکٹیو اس واق کا یہ تھا کہ ہم سموک سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں وہ لوگوں کو بتا سکیں اویرنس اپنی سوسائیٹی میں کانٹریبیوٹ کر سکیں واق کے شرکہ نے سموک اور فضائی علودگی کے خاتمے کی آگائی پر مشتمل تحریروں والے غبارے فضاء میں چھوڑے اس واق کا مقصد سموک کے خاتمے کے ذریعے انسانی صحت اور بہتر محول کا قیام ہے کیمرمن نمان نار کے ساتھ رضا عبید مصطفیٰ روز نیوز اسلامباد